یا جب بہت زیادہ من و سلوہ اتر رہا ہوتا ہے آسمان سے جب بہت زیادہ سسٹم میں مار پاڑ رہی ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس کی کمیٹمنٹ کتنی ہے اور جب بہت زیادہ خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں تب بھی انسان کی کمیٹمنٹ اور اوقات پتہ چل جاتی ہے تو اس لیے زندگی عہدے اور وعدوں کا نام ہے زندگی اپنے آپ سے اپنے رب سے کیے وعدوں کا نام ہے اللہ کہتا ہے نا ویزہ خزنا جب ہم نے بنی اسرائیل سے مساک لیا وعدے لیا ہم نے ان سے وہ مکر گئے انہوں نے کہا سمینہ واسینہ ہم سنتے ہیں مگر ہم نا فرمانی کرتے ہیں ہماری امت کو اللہ کے نبی نے یہ ہماری امت نے نبی کو یہ کلمہ دیا کہ ہم یہودیوں والی بات نہیں کریں گے جب ہم پر کمانڈز آئیں گے ہم پر اکام آئیں گے آسمانوں سے ہم کہیں گے سمینہ واسینہ ہم سنتے ہیں ہم اطاعت کرتے ہیں وہ ہمارے برابر بھی نہیں آتے تھے ایک زمانے میں کمیٹمنٹ تھی ہماری اللہ کی بات آگی ہماری کمیٹمنٹ ہے ہم اپنی جان بھی دے دیں گے وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے تو دو پتھے جب لڑتے ہیں نا آپس میں موت کا ڈر جو ہے نا وہ فائنل وہ وہ ڈیسائیسی فیکٹر ہوتا ہے لوگ مجھے پوچھتے ہیں بھئی آپ دو لوگوں کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں یا کسی پارٹی کو انیلائز کر رہے ہوتے ہیں یا ملکی پاوروں کو بھی انیلائز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کس لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں بھئی یہ دیکھنے کی بات ہے وہ مرنے کے لیے کتنا تیار ہو اور مارنے کے لیے کتنا تیار ہے انڈ میں بھائی ہم کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ ہر تحریک کی ہر تحریک کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مذاکرہ تفہام و تفہیم اچھا ڈائیلاغ انٹیلیکچول آرگیمنٹ ریشنل آرگیمنٹ علمی فکر سپریچول فکر کے ساتھ بات کو ختم کریں مطلب کوئی اگر میرے گیرے بان تک بھی آگے میں پچاس اپشن رکھوں گا آگے سے لڑنے سے پہلے اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے یہی اسلام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان سے جب تک لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہیں ہو جائے اگر فتنہ ختم ہو رہا تو پھر تلواریں اٹھانے کا شوق تھوڑی ہم گنڈیاں کاٹنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں دنیا کے لیے ہم تو وہ ریگولیٹ کرانے کے لیے آئے ہیں جو اللہ نے ہم سے ہمیں ڈیمانڈ دیا اپنی کہ بھئی یہ کرواؤ یہ منواؤ دنیا سے اس میں ان کا بھلا ہے انہیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن تم منواؤ تم کرو تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ مقصل لڑنا تھوڑی یہ تو جب سارے مذاکرات افامو تفہیم مطلب جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جب وہ نہیں ہوتا پھر لڑتا ہے آدمی پھر لڑتا ہے پھر آدمی کہتا اور یہ سارے معاملے میں ایک قوم کو ایک ملک کو ایک نظریہ کو ایک نشن کو مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے یہ مرنے کے لیے تیار کرایا جاتا ہے قوموں کو سیوسائٹ کی بات نہیں کرنا میں یہ ماں سمجھے کوئی میری باتوں سے کہ شیخ صاحب نے سیوسائٹ بومبنگ حلال کر دی کوموں کو کوموں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہائر کاؤس کے لیے تیار رہے ہیں that's it جب اس قوم کے اندر یہ دنیا پرستی سیلیبس میں کریکلم میں ٹی وی پہ میڈیا پہ دنیا ہر جگہ اس کو یہ سکھائی جاری ہے دنیا 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 دل میں ڈال کے دنیا نہیں دنیا سٹڈی کی جاتی ہے دل سے باہر نکال کے دنیا کونکر کی جاتی ہے دل سے باہر نکال کے دنیا پہ لیکچر اور باشن دیے جاتے ہیں دنیا باہر نکال کے کہ بیٹا یہ ہے کچھ نہیں تونے سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو ان کے شہروں میں جاؤ گے نا ان کے شہروں میں جاؤ گے ان کی بڑی بڑی دیوارے اور قلعے دیکھو گے تو اس سے غرر میں نہیں چلے جانا دھوکے میں چلے جانا ان کو دیکھ کے اپنی اصل پہ رہنا تو I was discussing a couple of days with my friends میری دوستوں سے بات چل رہی تھی کہ یہ جو integrity ہوتی ہے انسان کی جو اسے خائم رکھتی ہے پہلے تو غریب تھا فقیر تھا درویش تھا اب دنیا کا فاتح ہو گیا اب کیا کرے گا اب کیا کرے گا اب تو دنیا ماننا شروع اب تو بڑے بڑے لوگ جو 20-20 سال سے ignore کر رہے تھے اب وہ سروں پہ بٹھائیں گے تو integrity رہے گی حضرت عمر یہاں میں ایک مثال اللہ میری اوقات نہیں ہے بات کرنے ہو لی لیکن بہرحل ہیں تو ہمارے رول موڈلز ہیں ہی نا وہ جب انہوں نے شام فتح کیا نا حضرت عمر اس ٹائم پر دو تہائی دنیا فتح کر چکے تھے he was the king of two three world خلیفہ the biggest man on the planet تو سات پیوند لگے تھے سات آٹھ پیوند لگے ہوئے تھے جبے کے اندر اور پیوند تو تھے یا نہیں تھے لیکن آپ کے پاس ایک اونٹ تھا ایک غلام تھا آدھا رستہ اونٹ چلتا آدھا رستہ غلام چلتا تو حضرت عمر نیچے اٹھ چلتے تھی جب شام گیٹ پاس آرہ تھے انہوں نے چابیاں ہینڈ آور کرنی تھی تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ہم شام سرینڈر ایک شرط پہ کریں گے کہ آپ چیف آئے گا آپ کا باشش آئے گا آپ رئیس آئے گا ہمارے پاس خلیف آئے گا حضرت عمر خود گئے لوگوں نے منع بھی کیا تا بڑے ڈیش قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو حضرت عمر کا جب وہ گیٹ کریب آ رہا تھا نا تو حضرت عمر کے گلام کو شرم آگی اتنا بڑا آدمی ہے اور میں گلام ہوں میں اوپر ہوں یہ ایسی سادگی کے بجونہ انسان کی معاملی سے ٹھیک نہیں ہوتی تو حضرت عمر کو اس نے کہا حضرت آپ اوپر آجائیں یہ رومی ہیں یہ بہت پارفل لوگ ہیں ان کے بادشاہ آتا ہے آگے پیچھے گھوڑے اور یہ لمبے لمبے چیریوٹ ہوتے ہیں آپ کس درویشی میں جا رہے ہیں آپ آگے تو انہیں کہ اگر تو نبی کا صحابی نہ ہوتا یا ہمارے دور کا نہ تو میں تجھے اس بات کے پر تیرا میں حشر کر دیتا یہ تو ان کی وہ انٹیگریٹی نہیں بدلی جب دنیا کی سپر پاور ان کے پاس گر گئی ان کے اصول نہیں ٹوٹے ان کی چالے نہیں بدلی جو آپ صلی اللہ نے تیار کی تھی ان کے لئے they were meant to conquer the world اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا تم نے دنیا میں اپنا قلعہ منوانا ہے اب آج تمہیں نہیں مل رہی وہ ریسورس آپ صلی اللہ نے 23 سال لگائے صرف دو شہروں کے بیچ میں جانتے تھے کہ میری ٹیم میرا سکورڈ جائے گا پوری دنیا آپ صلی اللہ کو تیار کیا تھا جب تم جانا جانے سے پہلے بھی امپیکٹ چھوڑنا جانے کے بعد بھی امپیکٹ چھوڑنا اس کی مثال لے لیں کہ جب ساتھ بن وقاس کو حضرت عمر نے بھیجا مصر کے لیے ایجپٹ کے لیے تو انہوں نے کو ایک لیٹر بھیجا بڑی ایکسپیٹیشن چل رہی تھی خالب بن ولید رومیوں کے ساتھ لڑے ہیں کاد سیا چل رہ ہے جر موک چل رہ ہے مسلمان نے چھڑی آئی کوئی شہر نہیں پوری دنیا کے اندر چلے گا مسلمان نہیں بھئی ہمارے پاس ہائر ایڈیولوجی ہمارے پاس ہائر ویجن تو انسان اپنے آپ کو جو ایک ہائر بھی مانتا نا اللہ کہتا نا تقوی کی بنیاد پر تم اپنی سپریوریٹی کلیم کر سکتے تقوی کی بھی اللہ کے نزدیک سپریوریٹی کا لیبل تقوی ہے پیسہ مال دولت انگریزی انگلیش کونگلیش یو فور شو فور ڈگری شگری کچھ نہیں ہوتا تقوی ہے تقوی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تُو سپریم بین ہے تُو سوپر اگلے کے مقابلے اکرم یعنی باعزت جو ہے وہ تقوی ہے انہوں نے وہ چیز جب خون میں اتار لی پریکٹس کر لی وہ تو تیار تھے جانے دینے دنیا سنیا کہ دنیا دنیا اپنے نبی کی بات منوانا تھا دنیا کے در دی ور سو کانفیڈن دنیا انہیں تو چھوڑے مجھے اور میں جا کے امپیٹ کروں میں تیار مرنے مارنے کے لی اگر میری ایڈیولوجی کو کوئی تھرہیٹ آیا باقی ہم پیار سے بات کریں ہمیں دعوت تبلیغ کرنے دیں ہم نے اپنے اصولوں سے ہماری ایڈیولوجی ہی اتنی زبردست آج مسلمان جو منوار نہیں رہا نا ہم نے اس نسی نہیں کہ کون پولیٹکس کھل رہے ہمارے کلاف کون پروپیگنڈ کر رہا کس کو جواب کیسے دی رہا وہ اتنے سیانے تھے ماشاءالللہ سے ان کو سب پتا تھا وہ نہ اس طرح